موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے بھیل آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر آپ اپنا سوال صرف بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں اس لئے کوشش کریں اپنا سوال ویڈیو میں ہی ریکارڈ کر کے بھیجیں یا کم سے کم آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک مہچائیں جائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کے جو فیرس تھے سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میرا نام محمد زبیر عبدالباری انساری ہے اور میں گونڈی شوائی نگر میں رہتا ہوں ہم بھئی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سسر کا ایک ذاتی مکان ہے ان کا خود کا اسے بنانا ہے تو اس بنانے کے تعلق سے ہمارے جو ساڑوں صاحب ہیں وہ ساڑوں صاحب ان کے پاس جو جمع شدہ رقم ہیں آٹھ لاکھ روپیہ وہ ان کے ذاتی مکان میں لگا رہے ہیں بنانے کے لئے تو جب مکان تیار ہو جائے گا تو وہ اس میں رہیں گے مطلب ہمارے ساڑوں صاحب کا ذاتی مکان نہیں ہے وہ بھاڑے پہ رہتے ہیں تو ابھی ان کے پاس جو جمع شدہ رقم ہے اس رقم سے وہ ہماری ساس کا گھر بنائیں گے وہ اپنی ساس کا گھر بنائیں گے تو وہ گھر بنانے کے بعد وہ اس میں رہیں گے پینہ بھاڑے کے تو جب تک ان کا پیسہ آدھا نہیں ہو جاتا آٹھ لاکھ روپیہ یا انہوں نے کوئی آدھا نہیں کر دیتا دین نہیں دیتا تب تک وہ اسی مکان میں رہیں گے تو اس تعلق سے آپ بتائیے کہ دین اسلام میں کیا اس کی ازاد ہے صحیح حدیث سے ملاحظہ فرمائیں اسلام علیکم یہ محمد زبیر بھائی ہیں گوینڈی سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ سوال یا کوئی بھی ہیں وہ کسی مکان میں قرائے سے رہتے ہیں جہاں تک میں سمجھ پایا کہ قرائے سے رہتے ہیں اور اس کو بنانا چاہتے ہیں آٹھ لاکھ روپیہ خرچہ کر کے اس مکان کو بنائیں گے اب اس مکان کو بنانے کے بعد وہ اس میں بگیر قرائے دیئے ہوئے رہیں گے یہ ٹھیک ہے کی نہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک ہیوی ڈیپوزٹ والا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ایک پیشگی قرائے دینے والا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اگر ہیوی ڈیپوزٹ والا مسئلہ ہے تو یہ حرام ہونا جائز ہے یعنی اگر اس بات پر ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ آٹھ لاکھ روپیہ دیجئے اور یہ گھر بنوا دیجئے اور پھر رہیے پھری میں جب تک کہ ہم آپ کو یہ آٹھ لاکھ ادا نہ کر دیں یعنی مالک مکان نے یہ کہاو کہ آٹھ لاکھ دیجئے گھر بن جاتا ہے گھر بننے کے بعد آپ اس گھر میں رہیے تب تک رہیے جب تک کہ ہم آپ کو پیسہ واپس نہ دے دیں پھری میں رہیے تو یہ سودھ ہے کیونکہ یہ آٹھ لاکھ اس نے بطور قرض لیا ہے اور اس قرض کے بدلے وہ اس کو سودھ دے رہا ہے یعنی پھری میں رہنے کے لئے دے رہا ہے اس لئے یہ حرام و ناجائز ہے کیونکہ یہ سودھ ہے واضح طور پر البتہ اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس کا ایک کرایا بدہ ہو مثال کی طور پر سات ہزار روپیہ کرایا ہے گھر کا اور مالک مکان کہتا ہے کہ آٹھ لاکھ آپ دے دیجئے اور اس کے بعد اس میں رہیے جب تک کہ آپ کا آٹھ لاکھ یعنی ہر مہینے سات ہزار سمجھے ہماری طرح سے آپ کو ادا ہو رہا قرائے کے شکل میں کیونکہ قرائے ہم نہیں لیں گے آپ سے تو جب یہ آٹھ لاکھ کی رقم کٹ جائے پوری ماہینس ہو جائے تو پھر ہم آگے کا کوئی اگریمنٹ کریں گے یا تو آپ قرائے دیں گے یا کھالی کریں گے جو بھی ہے تو اس طریقے پر اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ ہوا نا کہ آٹھ لاکھ دے کے بنا دیتے ہیں باگی فیری میں رہتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ سو دے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم حضرت میرا سوال ہے جیسے کیا ایک لڑکا ہے اس کی سادھی ہوئی اس کی تین یا چار سال ہی ہیں ان کے سسر پر کوئی بیٹا نہیں ہے اگر وہ جو بھی جہجات ہے وہ کس کا حصہ بنے گا اگر ان کے سسر چاہیں تو وہ لڑکیوں کو دے سکتے ہیں یا ان کا بھائیوں کا بھی حق ہے ان کی بہنوں کا بھی حق ہے کس کس کا حق ہے اگر ان کے باپ چاہیں لڑکیوں کے تو وہ لڑکیوں کو دے سکتے ہیں ان کا حق ہے یہ بتاتے گی ان کا حق ہے پورا جو کسی کو بھی دے سکتے ہیں میں قرآن حدیث کی روشنی میں تھوڑا بتا دیدی حجرتی ہے سلام علیکم بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوئی صاحب ہیں ان کی سالیاں ہیں یعنی ان کے سسر کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ میں سمجھ پا رہا ہوں تو وہ جو اس کے سسر ہیں وہ اپنی یادات کو بیٹیوں کو دے سکتے ہیں یا ان کے بھائیوں کا حق ہے کس کا حق ہے تو دیکھیں کسی آدمی کی سالیاں ہوں یا بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو مر رہا ہے اس کی اپنی جو بیٹیاں ہیں وہاں سے آپ کو مسئلہ سمجھنے کی کوششی کرنا چاہیے آپ کسی کے سالیاں ہیں پھوپی ہیں نانی ہیں یہ سب رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے یہ سوال آپ کو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ ایک شخص ہے جس کی تین بیٹیاں ہیں وہ شخص اپنی ساری جائدات بیٹیوں کو دے دے یا اس میں اس کی بھائیوں کا بھی حصہ ہے کیا ہے یہ اصل میں سوال بنتا ہے جس کو آپ نے سالیوں کے نام سے سوال کیا ہے بہرحال میں آپ کے سوال کے حساب سے ہی جواب دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے شادی کی اس کی تین سالیاں ہیں یعنی اس کے سسور کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو اس کے سسور اپنی حیات میں چاہیں تو اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں مطلب کچھ مناسب حصہ پورا تو بیٹیوں کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے بھائی محروم ہو جائیں گے اور یہ اضرار ہے کسی کو نقصان پہنچانے ہوئے بات ہے اور باتتا ہے تھوڑا بہت اگر چاہیں تو وہ حبہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ حبہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ زندگی میں ویراست نہیں بار سکتے ہیں زندگی میں کوئی ویراست نہیں بارتا ہے تو اگر ان کا انتقال ہوگا تو ان کی جادات کیسے بٹے گی ان کی بیٹیوں کو ٹو تھڑ ملے گا قرآن میں سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْكُنَّنْ نِسَانْ فَوْقَسْنَةَنِ فَلَحُنَّ سُلُثَ مَا تَرَجْ کہ اگر ایک آدمی مر گیا اور اس کی بیٹیاں ہیں صرف بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زائد تو فَلَحُنَّ سُلُثَ مَا تَرَجْ تو ان بیٹیوں کو کتنا ملے گا ان بیٹیوں کے باپ نے جو چھوڑا اس کا ٹو تھرڈ دو بٹا تین ملے گا تو آپ نے کہا قرآن و حدیث سے دلیل دیجئے تو یہ دلیل ہے کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو ٹو تھرڈ اس کو ملے گا یہ تو قرآن کی دلیل ہے اگر آپ حدیث کی بات کریں تو دیکھیں سونان ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار بانوے ٹو زیرو نائن ٹو یہ حدیث ہے کہ ان کی بیوی بی ابنتیہ من ساد ساد کی دونوں بیٹیوں کو لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئیں فقالت اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی نے ابنتہ ساد ابن ربی یہ دونوں ساد بن ربی کی بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں تھی دونوں کو لے کر رہیں اور کہا یہ دونوں ساد کی بیٹیاں نہیں ساد کا کوئی بیٹا نہیں تھا ساد کی صرف بیٹیاں تھی کہا کہا کہ ان کے جو والد تھے وہ جنگ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے یعنی ساد رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور ان کی شہادت کے بعد ان کی یہ بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کے چچا نے یعنی ساد کے بھائی نے سارا مال لے لیا ہے اور ان بچیوں کے لئے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے پھر ان کی شہادی بھی ہے کیسے ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرے گا فنازلت آیت المیراث تو یہ میراث کی آیت نازل ہوئی میراث کی آیت جو ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ نسا سورہ چار آیت ممبر گیارہ کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اس کی بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زیادہ تو ان کو ٹو تھڑ ملے گا کل جائدات کا ٹو تھڑ ملے گا یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے رشنی میں یہ فیصلہ کیا تو ان بچیوں کے جو چچا تھے یعنی جن کا انتقال ہوا تھے جن کی شادی تھے ان کے جو بھائی تھے ان کو بلوایا کہا کہ ساد کی بیٹیوں کو ٹو تھڑ دے دیں دو بٹا تین دے دیں سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ اور سنان ترمیزی کی یہ صحیح حدیث حدیث نمبر دو ہزار باندی دونوں سے پتا چلا کہ اگر کسی شخص کی صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو ٹو تھڑ ملے گا اس سے زیادہ نہیں بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں دیکھیں حدیث میں دو کا ذکر ہے قرآن میں کیا فاکس نہ تائیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو یا دو سے زیادہ کتنی بھی ہوں اگر کسی شخص کی صرف بیٹیاں ہیں تو ٹو تھڑ یعنی تین حصے میں سے دو حصہ ان کو ملے گا اس سے زیادہ بیٹیوں کو نہیں ملے گا اچھا اگر ٹو تھرڈ بیٹیوں کو دے دیا گیا دو بٹا تین تو باقی ون تھرڈ کون لے گا کس کو ملے گا تو باقی ون تھرڈ مرنے والے کے قریبی مذکر کو ملے گا کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری بھی کئی جگہ موجود ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی وراثت میں جو فکس شیئر ہے جو متین حصے ہیں ان کو دے ڈالو انہیں جن کا وہ حق ہے تو جیسے دو بٹا تین یہ فکس شیئر ہے یہ بیٹیوں کا ہے تو یہ بیٹیوں کو دے دیا جائے گا فما باقی ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے جو ریمائنگ ہے وہ کس کو جائے گا فہوالی اول رجل زکر معید کا جو قریبی مذکر ہے یعنی مذکر کے چین سے جو رشتدار ہے اس کو جائے گا جو سب سے اقرب ہے تو سب سے اقرب کون ہوتا ہے معید کا سب سے اقرب تو بیٹا ہوتا ہے لیکن اگر بیٹا نہیں ہے جیسے یہ سوال اس میں بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے تو باپ اگر ہوگا یعنی مرنے والے کا باپ ہوگا تو وہ لے لے گا بچا ہوا اور اگر باپ نہیں ہے تو مرنے والے کا بھائی ہے جیسے آپ نے بھائی کا ذکر کیا اس میں مرنے والے کہا بھائی ہے تو بھائی لے لے گا اور بہن ہے تو بہن بھی لے لے گی جیسا کہ سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةَ الرِّجَالُونَ فَلِذَّا كَرِمِ اثْلُو حَدِّلْ اُنسَا کہ اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو بھائی بہن کو ون ڈبل کے حساب سے ملے گا یعنی دو بہن کا جو حصہ بنے گا تو ان کے حصے میں جو آئے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا یعنی ایک بہن کے بالمقابل ڈبل بھائی کو ملے گا تو اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو ٹو تھرڈ بیٹیوں کو ملے گا اور باقی جو بھی ریمینی گے وہ جائے گا بھائی بہن کو اگر مرنے والے کے اببہ زندہ نہیں ہے تو مرنے والے کے بھائی بہن زندہ بھائی تو پورا بھائی لے لے گا ایک دو جتاں بھی برابر لے لیں گے اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو دونوں جو ہے ون ڈبل کے حساب سے لے لیں گے یہ جو سرن ترمیزی کی حدیث میں آپ کے ساتھ نے پیش کی حدیث سامتھ دو آزار باندی اس میں دیکھئے بھائی کو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ جلا ہے کیا کہا کہا کہ ساتھ کی بیٹیوں کو دو بٹے تین دے دو وَعَاتِ اُمْ مَحُمَا آثُمُن اچھا ان کی مرنے والے کی بیوی بھی تھی ایک بٹے آٹھ اس کو دے دو وَعَاتِ اَمْ بَقِّ اَفْعَوَا لَقِ ان دونوں کو دینے کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے یعنی بیٹیوں کو مل گیا اور مننے والے کی بیوی زندہ تھی اس کو بھی مل گیا ان دونوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھائی کیا تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ سالیاں ہیں تو یہ سسور کا انتقال ہوگا اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو تو تھڑ لے گی سسور کی بیوی ہے یعنی ساس ہے آپ کی تو وہ من ایٹ لے گی ان دونوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کے بھائی بہن لے لیں گے اگر بھائی تو پورا بھائی لے گا جیسا کہ یہ حدیث میں ہے اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو دونوں لے لے گے جیسا کہ قرآن کی آیتیں سورہ نسان سورہ چار کی بالکل لاشٹ والی آیتیں آخری آیتیں یعنی کسی مرنے والے کے بھائی بہن دونوں ہیں تو دونوں کو اس طرح حصہ دیا جائے گا کہ جو بھائی کے حصے میں آئے گا وہ ڈبل ہوگا برنسبت مہین گا خلاص ایک علام ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کسی ساپ کے ساسور ہیں ان کسی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو پورا نہیں مل سکتا اگر بیٹیاں چاہتے ہیں کہ پورا لے لیں اور ساسور کے جو سگی بھائی ہیں سگی بہن ہیں ان کو کچھ نہ دیا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا آپ کے ساسور کی بیٹیاں ہیں تو ٹور تھڈ ان کا حصہ ہے اور ساسور کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کے اگر بھائی بہن ہیں جو بھی ہیں ان کو ون تھڈ جائے گا وہ آپس میں ون ڈبل کی طرح سے بات لیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عاقیب اڈیشہ سے میرا سوال یہ ہے شیخ کہ اگر کوئی اپنی لڑکی رشتے کے لیے کوئی بینک مینیجر کو دیتا ہے تو کیا درست ہے میرا سوال یہ ہے جاننا کا مطلب کہ وہ بینک مینیجر ہے وہ بینک میں کام کرتا ہے تو سود کا جو کام ہوتا ہے بینک میں کیا وہ بھی اس میں سامل ہوگا یا نہیں ہوگا میرا کنفیوزن اسی میں ہے تو وہاں پہ رشتہ دینا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا ذہرہ مجھے یہ بتا دیں جزاک اللہ خیر بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کوئی شخص بینک میں مینیجر ہے اس سے لڑکی کی شادی کرنا درست ہے کہ نہیں ہے دیکھیں آپ کے اصل سوال سے پہلے میں ایک اور چیز رکھنا چاہوں گا اور جب بھی اس طریقے سوال آتا ہے تو میں ایک چیز بار بار لوگوں کے سانے رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حرام خوری صرف سود کھانا ہی نہیں ہے دنیا میں اور بھی بہت ساری حرام خوریاں چل رہی ہیں اور اس کی کسی کو فکر نہیں ہے آپ نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ کوئی بینک میں نوکری کر رہا ہے تو اس سے شادی کر سکتے کی نہیں کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ کسی نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے یا کوئی ایسے باپ کا بیٹا ہے جس کے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا حرب کر کے بیٹا ہے ایسے لڑکے سے شادی کر سکتے یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے یعنی بہنوں کی زیادہ دھڑپ کر کے بیٹے ہیں کھا رہے ہیں لیل لیں بلکہ ہمارے یہاں شادی کے وقت تو یہ تالا جاتا دیکھتے ہیں کہ اس کی بہنیں کتنے ہیں اور بیٹے کتنے ہیں اگر ایک شخص کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اس کی دس بہنیں ہو تب بھی شادی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ ذہن میں کیا ہے ذہن میں یہ کہ یہ پورا مال تو بیٹے کو ملنے والا بہنوں کو تو ملے گا نہیں تو یہ شیطانی وسوسہ لوگوں کی دلوں میں ہے کہ وہ شادی کرتے ہوئے تارتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی بھی بیٹیاں ان کو کوئی فکر نہیں چونکہ ان کے ذہن میں کیا بیٹے کو تو ملے گا نہیں اس لئے ایسے لڑکے پیچھے بھاگتے ہیں شادی کرنے کے لیے جو اکیلا ہو گرچے بہنیں کتنے بھی ہو اور وہاں یہ نہیں فکر کریں گے نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اور بھی حرام کاریاں ہو رہی ہیں اور بھی حرام خوریاں ہو رہی ہیں انہیں کی تعلق سے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ تو میں نے آپ کے سوال کا جب دینے سے پہلے ایک بات رکھ دی جو میں برابر رکھتا رہتا ہوں مقصد یہ ہے کہ لوگ وراثت کے بارے میں بیدار ہوں اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی ایک حرام خوری ہے اور اس سے لوگ باز آ جائیں اس لئے میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں مال سے جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو میں وراثت کی بات ضرور لاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی حرام خوری ہے اور اس سے بھی بچنے کی لوگ فکر کریں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے کہا کہ بینک میں نوکری کرتا ہے شادی کرنا چاہیے کی نہیں صرف مسئلہ بینک میں نوکری کرنا نہیں ہے اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایک آدمی نمان نہیں پڑتا ہے ایک آدمی نمان نہیں پڑتا ہے اس سے شادی کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ترغیب دی ہے فض فر وزات الدین دیندار سے شادی کرنا چاہیے وہ لڑکی کے بارے میں لیکن دونوں پر شادی کرتا ہے لڑکی ہوئے لڑکا کوئی بھی ہو دیندار کو چننا چاہیے دیندار کو تو ایک آدمی بینمازی ہے اس سے کیسے شادی کریں گے بھئی اس سے بڑا مسئلہ ہے بے نمازی ہے اور یہ کوئی بھی مطلب ہو سعودی کاروباد سے جڑا ہو یا کوئی بھی غلط کام سے جڑا ہو اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہیے رشتہ چننا چاہیے نیک آدمی کو دیندار آدمی کو جو نماز پڑھنے والا ہے آخرت کی فکر کرنے والا ہے تاکہ جس کو ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں اپنی بہن دے رہے ہیں تو یہ رشتہ صرف اسی دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی یہ دونوں ساتھ میں رہے ہیں تو ہمیں صرف دنیا کی فکر نہیں کرنے چاہیے مرنے کے بعد بھی فکر کرنے چاہیے تو سب سے اہم چیز توحید دیکھنا چاہیے توحید تو اس کو زیادہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا ہم موحید ہونا چاہیے اس طرح سے نمازی ہونا چاہیے دیندار ہونا چاہیے تو اس میں صرف سود کا مسئلہ نہیں یہ کوئی بھی بیماری ہو تو اس سے بتنا چاہیے اس سے شادیہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو کام ہے بینک میں نوگری کرنے کا یہ قطعا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو سود کھلاتا ہے جو سود کھاتا ہے اور جو سود کیلئے گواہ بنتا ہے وہ کارتیبہ ہو اور جو لکھتا ہے تو بھائی بینک میں جو جواب کرے گا وہ کیا کرے گا یا تو گواہ بنے گا یا کم سے کم لکھے گا کچھ تو لکھے پڑے گا اس لئے ہرگز یہ جواب اور یہ نوکری جائز نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے صرف یہ نہیں بلکہ کوئی بھی جو حرام کام ملویس ہیں یا جو نماز نہیں پڑتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں جو بدکار ہیں جو شرک کرتے ہیں جو کفر کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اپنی لڑکیوں کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ شیخ میں محمد شریف دہلی اندر لوگ سے میں نے دو تین روز پہ چھ سات دن پہلے بھی یہ سوال بھیجا تھا آپ نے جواب نہیں دیا اور آج میں نے دوسرے نمبر پہ بھی بھیجا ہے میرا سوال ہے کہ ہمارے باپ نے تقریباً اٹھارہ سال پہلے ہماری زمین اپنی زندگی میں تقسیم کر دی تھی پھر دس سال وہ پانچے سال پہلے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تو جو زمین تقسیم کری تھی اس وقت قیمت میں برابر تھی دونوں جنگلوں میں تو ہم دو بھائیوں کے پاس جو زمین آئیے وہ زمین زیادہ قیمت کی ہو گئی اور جو تین بھائیوں کے پاس زمین گئی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں بڑی ان کی تقریباً تیرہ چودہ لاکھ روپے ہمارے حصے میں جو زمین آئی تھی وہ تقریباً بیس لاکھ روپے ہو گئی ایک ایک اڑکھیت ہمارے پاس حصے میں آیا تو اب وہ دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی زمین کو دوبارہ تقسیم کرو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے باپ نے زندگی میں تقسیم کر دی تھی اور انصاف کے ساتھ کری تھی قیمت میں برابر تھی تو اب میں نے یہ مسئلہ بھی سنا ہے پڑا ہے ایک کتاب کے اندر کہ وراست کا حق وفات کے بعد بنتا ہے اور وراست وفات کے بعد تقسیم کرنی چاہیے تو ہمارے باپ سے گلتی بھول چوک ہو گئی تھی تو کیا اب ہم زمین کو دوبارہ تقسیم کریں یا یہ کریں کہ ہمارے باپ نے اپنی زندگی میں ہمیں ایک کھیلہ دے دیتے تو آپ میرے لیس میں رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم بھائی صاحب نے سوال بھیجا اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں سوال دے چکا ہوں آپ نے جواب نہیں دیا حالانکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سوال کیا جواب میں دے چکا ہوں اور شاید یہ پبلش بھی ہو چکا ہوگا نشر بھی ہو چکا ہوگا اس لئے آپ جا کے سرچ کیجئے آپ کو اس کا جواب ملے گا لیکن برحال آپ بار بار اس کو سوال بھیجنے تو چلی ایک بار اور آپ کو جواب دے دیتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کی والی صاحب نے اپنی زندگی میں بار دیا تو دیکھئے بارنے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آدمی حدیعہ کے طور پر بار رہا تو بار سکتا ہے لیکن ایک آدمی سوتا ہے کہ ورحاست میں اپنی زندگی میں بار دوں یعنی ورحاست کا جو نظام اس نظام سے تقسیم کر دوں تو یہ قطعا جائز نہیں ہے ورحاست مرنے کے بعد تقسیم ہوتی لیکن اپنی زندگی میں آدمی حدیعہ کر سکتا ہے گفٹ کر سکتا ہے اپنے بچوں کے بیچ میں اپنا مال بانٹ سکتا ہے بشرتی کی وہ لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہ کرے جتنا لڑکے کو دے رہا اتنا ہی لڑکی کو بھی دے دونوں کو برابر برابر اگر وہ دے رہا ہے تو اس شرط پر وہ اپنی حیات میں دونوں کو برابر برابر دے سکتا ہے بانٹ سکتا ہے تو اگر آپ کے اببہ نے سارے بچوں کو یعنی آپ بیٹوں کو دینے کے ساتھ بیٹیوں کو بھی دیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اور یہ جو آپ لوگ اس مسئلے کو لے کر فکر مند ہے کہ کسی کی قیمت بڑھ گئی کسی کی قیمت کم ہو گئی اس سے زیادہ فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ لوگ کی بہنیں تو ان کو آپ کے اببہ نے دیا کی نہیں دیا اس کی فکر زادہ کیجئے سب سے پہلے وہ مسئلہ حال کیجئے اگر نہیں تو سب کو دیا تھو ٹھیک ہے یہ آپ کی بہنیں تھی نہیں تو ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کی بہنیں تھی زندہ تھی جب آپ کے اببہ دے رہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو آپ کے اببہ نے دیا کی نہیں دیا چھلو حمال لیتے ہیں کہ آپ کی بہنیں نہیں تھی صرف آپ لوگ تھے بھائی لوگ تھے بیٹے تھے ان کے ہیں انگ لے برابر برابار باردیا تو جب بات dünya تھے جیسے کیوں باتاغ تھے جیسا کہ آپ نے مساوی تھی اور بعد میں کسی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کی قسمت کی بات ہے کیونکہ جس وقت دیا گیا تھا اس وقت تو قیمت برابر جائے البتہ تمام بھائی لوگ چونکہ یہ خونی رشتہ ہے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اگر وہ بیٹھ کے اس کا لحاظ کریں اس کا خیال کریں کہ دیکھو بھئیہ یہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے یقین ہے اس میں اببہ کا ہاتھ نہیں کسی کا ہاتھ نہیں قسمت کی بات ہے لیکن ایسا کرتے ہیں کہ پھر سے ان کو دے دیتے ہیں یعنی پھر سے بات لیتے ہیں یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا بھائی لوگ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے پھر سے بات لیں تاکہ جس کا نقصان ہو رہا اس کی بھرپائی ہو جائے تو ایک بھائی کی طرف سے ایک بھائی کی مدد ہوگی یہ کوئی غلط بات نہیں ایسا کرنا چاہیے اتنا بڑا دل ہونا چاہیے اور ہمارے سامنے اللہ کے فلوکرم سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بٹوارہ ہوا اور بٹوارہ ہونے کے بعد قیمتیں برابر تھیں لیکن بعد میں جب کم زیادہ قیمت ہو گئی کوئی مسئلہ آ گیا تو بھائیوں نے بیٹھ کے پھر سے بات لیا اس کو تاکہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے تو آپ لوگوں کو بھی مشورہ یہ ہے کہ کسی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو ایسا کریں کہ کچھ بیٹھ کے میٹنگ کر کے ساتھ میں کچھ پنچائد کر کے کوئی ایسا حل نکالیں کہ جن کا نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے اس کے ساتھ ایک احسان ہو اس نے سلوک کا ایک معاملہ ہو تاکہ آپس میں بھائیوں میں پیار محبت ہو تو ایسا آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار فیر ہم آپ کے اجدلہ دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر موجود ہے اسی پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم تک ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں آتے ہیں ہم جواب کے انہیں پہلے چنتے ہیں بلکہ ویڈیو اور آوڈیو ہی کا سوال ہو تو ہم ویڈیو کو سب سے پہلے چنتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں بھی وہ سب سے پہلے نمبر پر سوال ہوتا ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ جواب نہیں ملا حالانکہ وہ پورا اپیسوٹ سنیں گے تو ان کو جواب ملے گا وہ صرف شروع کا سنتے ہیں اور پورا نہیں سنتے ہیں پھر کہتا ہم کو جواب نہیں ملا تو ویڈیو میں سوال کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اپیسوٹ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے انہی کو جواب دیا آتا ہے ایک تو پہلے جواب دیا آتا ہے یعنی پہلے سوال منتقب کیا آتا ہے اور پھر قطار میں بھی سب سے پہلے سوال ہوتا ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد جواب ملے تو آپ ویڈیو ہی میں اپنا سوال بھیدنے کی کوشش کریں سوال پوچھتے بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو واقعیتاً اس کے جواب آپ کی ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہیں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوال تھم تک آئیں گی تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم شیخ پہلے تو آپ لوگوں سے شکایت ہے کہ آپ ہم کوئی سوال بھیجتے ہیں تو کم سے کم اس کا ایک مہینے میں جواب آتا ہے مہربانی کر کے آپ جلدی جواب دیجئے دوسرے تیز دی دن میں آپ کے سوالاتوں کو روزانہ رات میں سنتا ہوں سوالوں کے جوابات کو میرا سوال ہے جیسے بارش لگ رہی ہو تو ہم مغرب عشان کی نماز کو یہاں دل دین در لوگ میں محمد شریف بول رہا ہوں جیسے کل سے بارش لگ رہی دو دن سے لگاتا تو ہم نے مغرب عشان کی نماز پہلے مغرب کی اور عشان کی نماز اکھٹی پڑھ لی اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ بھائی جو مغرب کے بعد سنتیں ہیں وہ ہم عشان پڑھنے سے پہلے پڑھیں یا عشان پڑھنے کے بعد میں پڑھیں گے تو تھوڑا اس کی وضاحت فرما دیجئے اور جو اس کی کوئی دلیل ہو تو آپ بتا دیجئے انشاءاللہ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا جزاک اللہ خیرہ مہین صاحب کا ایک سوال ہے لیکن سوال سے پہلے بھائی صاحب نے ایک شکایت کی ہے کہ جواب بہت تاخیر سے ملتا ہے جلدی ہونا چاہیے تو شکایت بجا ہے یقین تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ سوالات بہت زیادہ ہوتے تو اتنے سوالات کو منیج کرنا اور سارے سوالات کے جوابات دینا آسان نہیں ہوتا ہے اور مزید یہ کہ سوالات میں بھی کچھ ایسی سوالات ہوتے ہیں جو جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی فیلٹر کرنا ہوتا ہے تو کافی اس میں وقت جاتا ہے بہرحال کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد جواب آپ تک پہنچا جائے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب دو نمازیں جمع کرتے ہیں تو سنت پڑھیں گے کی نہیں تو دیکھئے دو نمازوں کو جب جمع کریں گے تو بیچ میں جو سنت پڑھنے والی ہے جسے زہر اور اسر کو جمع کریں گے تو زہر کے بعد کی سنت بیچ میں یعنی اس کا موقع تھا اور جب جمع کریں گے تو وہ سنت کیسے پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہے کہ جو بیچ والی سنت ہے تو جمع وینہ سلاتین کے وقت تو جو بیچ میں سنت پڑھتی ہے تو بعض علیہ ان کا کہنا ہے کہ وہ سنت نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم سے جمع وینہ سلاتین ثابت ہے لیکن ان دونوں کی بیچ میں سنت پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ جمع کی بات ہو رہی ہے تو یہ وضاحت بھی آنی چاہیے تھے کہ اس کے بیچ میں جو سنت ہے اس کا کیا ہوگا جب دونوں کو جمع کریں گے تو چونکہ وہ منقول نہیں ہے اس لئے بعض علیہ ان نے جس سے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو نہیں پڑھیں گے البتہ جو سنتیں بیچ میں نہیں پڑھتی ہیں جس سے زورت پہلے ہی کی جو سنت ہے اس کو آپ پڑھیں گے یا اگر آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر رہے ہیں مغرب اور عشاء کو تو مغرب کے بعد جو سنت ہے دو رکعت وہ تو نہیں پڑھیں گے لیکن عشاء کے بعد جو سنت ہے وہ پڑھیں گے عشاء کے بعد جو سنت ہے وہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بات کی سنت ہے یہ بیچ میں نہیں آ رہی ہے ایسا نہیں کہ جمع کرتے وقت یہ بیچ میں پڑھ رہی ہے اور جب یہ رہے گی تو جمع کا لفظ کیسے سادھک آئے گا اس لئے بیچ میں جو سنتیں پڑھنے والی ہیں اس کو تو چھوڑ دیں گے لیکن پہلے اور بات کی جو سنتیں ہیں اس کو پڑھنا چاہی ہے البتہ بعض اہل علم کا کہنا ہے بلکہ بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ بیچ والی سنت بھی پڑھیں گے لیکن بعد میں پڑھیں گے یعنی جمع بنی صلاتین کر لیں گے ایسا نہیں یہ کہ بیچ میں کوئی سنت پڑھ رہی ہے اس کو پڑھ کے پھر جمع بنی صلاتین کر لیں گے اور جب بیچ میں Mai سنت آ رہی تھی اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے یہ بھی باعت اہل علم کا کہنا ہے تو اس اسئلے میں دیکھے जس پہ تسلیح ہوتی ہے عمل کر دیں اگر کوئی بیچ والی سنتیں نہیں پڑھتا اگر ابھی کوئی تسلیح نہیں ہو رہی تو وہ بات نہیں پڑھ سکتا ہے جیسا کہ بہت سارے اہل ایلیم کا یہ موقف ہے ہم یہ دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے شہر میں بہت سے لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں اور ان کو قرائے پر دے دیتے ہیں تو میں نے ایک روایت پڑھی تھی زمین کو قرائے پر دینا منا ہے تو کیا مکان کو مکان دوسری میں آتا ہے میں تو میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ زمین سے مراد کھیتی باڑی ہے اور جیسے بھی آپ کے علمیں وجبات ہو آپ نے اس کی وضاحت فرمائیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیہ وسلم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مکان قرائے پر دے سکتے کی نہیں انہوں نے ایک کچھ باتیں کہیں پہ پڑھی ہیں کہ زمین قرائے پر نہیں دینی چاہیے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق کھیتی باڑی وغیرہ کی زمین سے ہے تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ کا سوال نہیں اس لئے ہم اس میں نہیں جائیں گے لیکن یہ جو آپ نے پوچھا مکان وغیرہ قرائے پر دے سکتے ہیں تو بلکل دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن یاد رکھیں کہ پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ رہنے کے لیے فری میں مکان دے دیا کرتے تھے قرائے نہیں لیا کرتے تھے قرائے لینے کا جو رواج بڑھا ہے یہ بعد میں اس کا رواج بہت تیجی سے پڑھا ہے پرانے زمانے میں شازو نادر ہی کوئی مثالی ملتی تھی کہ کوئی قرائے اور آئے لے رہا ہے اور نعام طور سے لوگ کسی کے پاس زائد گھر ہوتا تھا تو کہتے ہیں جاؤ اس میں رہو خود اسی ممبئی میں پہلے جب لوگ آتے تھے گاؤں سے تو کسی کے پاس گھر ہوتا تھا تو اسے بولتے تھے جاؤ اس میں رہو تو اس کا غلط فائدہ لوگوں نے یہ اٹھایا نا کہ رہتے رہتے اگریمنٹ ہوتا ہے سال دو سال کے بعد لوگ بلا وجہ کھالی بھی کرا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ کب جا نہ کر لے تو یہ ساری دیکھتیں آئیں تو بہرحال ایسے حالات میں اگر کوئی قرائے لیتا ہے اور پورے سسٹم کے تحت معاملہ کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں قرائے لے سکتا ہے کتاب سنت میں اس سے کہیں منع نہیں کیا گیا کہ آدمی گھر کو قرائے پر نہیں دے سکتا اور مید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں دوبائی سب ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال جماعت جسے نماز میں جماعت ہوئے ہیں اور کچھ بھول گیا کچھ بھی بھول گیا اسلام کے بعد اسلام کے солو اب کہاں صحیح ہوں جماعت کے اندر سردیسہ ہو کر سکتے ہیں بھائر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جماعت سے پڑھ رہا ہے جماعت سے پڑھنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ سردیسہ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے جماعت کے ساتھ آدمی پڑھے گا سردیسہ کی نوبت کیمائے کہ سردیسہ ہوگا تو پوری جماعت سردیسہ کری گی اکیلا آدمی سردیسہ کیسے کرے گا اکیلا اس کو کیونکہ امام کی مطابط کرنی ہے اس کو اگر کوئی غلطی ہوگی تو سب سے ہوگی ایسا نہیں کہ امام الگ نماز پڑھا یہ الگ پڑھا ہے تو سجدے ساو کس وجہ سے کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں ہے اگر آپ نے تھوڑا سا اور واضح کیا ہوا تو شاید نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ سجدے ساو کیوں کر رہے ہیں البتہ یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ پیچھے اگر آدمی نماز پڑھا رہا سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھا کسی رکت نے سورہ فاتحہ بھول گیا نہیں پڑھا تو پوری رکت ہی گئی تو وہ رکت اس کو دورانی پڑھی گی کیونکہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھا یہ ہو سکتا ہے کہ امام کا ساتھ ہی دے رہا ہے رکو سجدہ سب ساتھ میں ہو رہا ہے لیکن اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو وہ رکت دورائے گا یا دو سجدے میں سے کوئی ایک سجدہ نہیں کیا سو گیا نماز دورائے گا ہو لیکن یہ کہ سجدے سو تو ایسی کون سی گلتی ہے جس کی وجہ سے وہ سجدے سو کر رہا ہے تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اگر آپ پوری وضاحت کے ساتھ کہتے کہ کیوں سجدے سو کر رہا ہے ایک آدمی کس گلتی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی گلتی ہو جس پہ سجدے سو کرنا ضروری بھی نہ ہو کر رہا ہو تو ہم کچھ آپ کو بتا سکتے ہیں بہرحال یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ سجدے سو کیوں کر رہا ہے عام طور سے سجدے سو کی ضرورت نہیں ہے آدمی جماعت سے پڑے گا تو سجدے سو کی نوبت نہیں آنے والی ہے عام طور سے ہاں کچھ بڑی بڑی گلتیاں سے ہو سکتے ہیں لیکن اس کی جگہ پہ اس کو رکت دہرانی پڑے گی سجدے سو سے کام نہیں چلے گا اس کو رکت دہرانا پڑے گا رکت جب دہرائے گا تو وہاں پہ وہ سجدے سو کر سکتا ہے لیکن اسے ہی صرف سجدے سو کیا تو کیوں کیا اللہ علم وہ چیز ہمارے لئے واضح نہیں ہو رہی ہے اگر یہ چیز وضحات کے ساتھ ہمارے سامنے آئے تو شاید ہم کوئی واضح جواب آپ کو دے سکیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میرا سوال ہے بچوں کا حقیقہ جو کیا جاتا ہے جیسے پورا دعوت دے کے کھلائی جاتا ہے خالی اگر خاصی ہم کر رہے ہیں خاصی کر کے گوست جیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے تو حقیقہ ہوگا اس کا وجہہ توڑا کی یہ قرآن ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی حقیقہ کر رہا اور حقیقہ کرنے کے بعد گوشت وہ بانٹ رہا ہے یعنی اس کو پکا کی کھلانی رہا ہے تو اگر گوشت بانٹ رہا ہے تو اس کا حقیقہ ہوگا کی نہیں جی بالکل حقیقہ ہو جائے گا یہ بالکل قربانی جیسا معاملہ ہے قربانی میں ہم کیا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں کھاتے ہیں صدقہ کرتے ہیں کھلاتے ہیں تو یہاں ضرور نہیں ہوتا ہے کہ ہم پکا پکا گوشت ہی کسی کو دیتے ہیں ایسے ہی گوشت ہم کسی کو دیتے ہیں صدقہ کرتے ہیں کسی کو دیتے ہیں کھاتے ہیں بنا کے یہی معاملہ حقیقہ کا بھی ہے سیم وہی معاملہ حقیقہ کا بھی ہے تو آپ چاہیں تو پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں آپ چاہیں کسی کو وہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور میرے دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میرا نام شیخ عبدالوارس ہے الحمدللہ میں ابی بیس ڈاکٹر ہوں میں انشاءاللہ پی جی کونسلنگ اٹنٹ ہونے والا ہے سویم ستیروپتی بول کے کالیج ہے وہ ستیروپتی ٹیمپل ہے نا فیموس ٹیمپل اس کا وہ آرگنیزیشن دیکھ لیا تھا وہ کالیج وہ کالیج وہ ٹیمپل فنڈ سے سہل ریس ہوندو سٹائیپ اینڈس ہوندو سب کچھ دیتے ہیں اگر انشاءاللہ مجھے وہ کالیج میں سیٹ آیا تو کیا میں جوائن ہونا یا نہیں میرے مسئلہ ہے کہ وہ ہلال ریسک ہوگا یا حرام ہوگا کیونکہ وہ ہونڈی میں ٹیمپل ڈال کے ڈالتے ہیں وہ ہی سے ٹیٹی ڈی کا ٹیٹی ڈی اگر میں جوائن ہونے کے بعد وہاں پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا ہے پی جی میں ہے تین سال ہم پیشنٹس ٹریٹ کرتے اپنا علم سیکھنا ہے کچھ لوگ بول رہے کہ اپنا ورک کے وجہ سیلری دے رہے اس لئے آپ کا سٹائیپنڈ حلال ہوگا اس پر وضاحت کیجئے یہ ایک بھائی ہے میں ڈاکٹر ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کہیں پہ ان کو کوئی کام کرنا ہے اس کی ان کو عجرت ملے گی لیکن عجرت کے لئے جو پیسے آئیں گے کسی مندر سے وہاں سے آئیں گے تو وہاں پہ وہ کام کر سکتے کی نہیں آپ بلکل وہ کام کر سکتے ہیں آپ ایک محنت کا کام کر رہے ہیں اس کا آپ پیسہ لے رہے ہیں وہ پیسہ مندر سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کی جگہ سے آ رہا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ نے ایک کام کیا ہے اس کی آپ قیمت لے رہے ہیں اس کو میں ایک بلکہ دو مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس کرانے کی دکان ہے راشن کی دکان ہے آپ کے علاقے میں ایسی عورت راشن کھردنے آتی ہے جو بدکاری کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے زناکرتی اس کے پیسے لیتی ہے اسی پیسے سے آپ کہاں راشن légینے عرہا آ رہی تو آپ کے دیں گے کیسے کہ آپ دیں گے چی boo پیسہ دیں گے دنیا کا کوئی بھی مفتی نہیں کہا سکتا اس کو بھی راشن کراتے ہیں دوسری مثال دوں کہ آپ کسی سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں آپ کیسے لیوrasiy آتی ہیں اس میں دیکھیں شراب کھانے ٹیس اور اسی طرح سے بہت سارے جو حرام کام ہیں اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ حکومت کے پاس آتے ہیں پھر وہ سیلری بن کے آتے ہیں تو ابھی کوئی کہے کہ نہیں سرکاری جوب لینا آئی نہیں یعنی کئی سرکاری نوکری کریں نہیں سکتے کیونکہ سرکاری نوکری کرنے والوں کو جو سیلری دی جاتی ہے جو پینشن دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ سب کہاں سے آتا ہے شراب کا ٹیکس سے آتا ہے ایک آدمی نے محنت کیا ہے اپنی محنت کا پیسہ لے سکتا ہے سامنے والا کوئی بھی آئے کوئی بھی اس کو ہائر کر رہا ہے اور وہ اپنے کام صحیح کر رہا ہے دیکھیں آپ دھیان دینے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں آپ اگر حلال کام کر رہے ہو تو اس کے پیسے لے سکتے ہیں چاہے سامنے والا کتنا کرپٹو کیسا بھی ہو لیکن آپ کا کام صحیح ہے آپ چاول بیچ رہے ہو آپ کسی کا علاج کر رہے ہو تو یہ کام تو غلط نہیں ہے یہ کام آپ کا صحیح آپ ایسا سوچیں کہ آپ نے اپنی پرسنل کلینک کھولی ہے وہاں پر ایسا شخص علاج کے لیے آتا ہے جو شراب کی دکان چلاتا ہے تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کریں گے کیونکہ جو پیسے دے گا وہ شراب کی کمائی ہوگی یا کوئی مندر میں رہتا ہے بشارہ بجاری ہے وہ آپ کی پاس آگے کہ آپ اس کا علاج نہیں کریں گے جبکہ وہاں کے پیسے لگے دے گا آپ کو تو اس میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کہا کسی نے کہا کہ آپ محنت کریں اس کے پیسے لیں گے تو آپ لے سکتے ہیں تو یہی بات درست ہے کہ آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کا کام صاف ہونا چاہیے اور کسی شر کے کام میں آپ کی طرف سے کوئی تاؤن نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے اثر کا نماز کا ٹائم کتنا ہوتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اثر کی نماز کا ٹائم کتنا ہوتا ہے دیکھیں جب زہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اثر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے یعنی سورج غروب ہونے تک جب سورج غروب ہونے لگے تو نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو زہر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا تو وہاں سے لے کر مغرب تک کے بیچ کا جو وقت ہے یہ اثر کا وقت ہے لیکن اس میں جو اول وقت ہے اس ہی میں نماز پڑھنا چاہیے کسی کے سامنے کوئی مجبوری ہے کوئی ہوز رہے تو الگ بات ہے ورنہ پہلے وقت میں ہی نماز پڑھنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بہن کا سوال ہے اور انہوں نے اپنے شہر کا نام لے کے اپنا نام لے کے سوال کیا ہے سوال سے پہلی بات یہ کہ اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے اپنا نام لے شہر کا نام لے اور اس طرح سی کوئی برائی ہے تو اس کو اپن کریں یہ گھر کے مسئلے گھر میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے برحال اس شکایت میں ایک سوال ہے یعنی سوال میں ایک شکایت لے کر پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو شہر ہیں bilateralینہ نے کوئی نام لے زندگی میں پڑھ رہتے ہیں اور بال بچوں کا کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں عام طور سے ہر گھر کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے بیہن کا کہنا یہ ہے کسی نے جادوا ٹونا کیا ہے کیا ایسا ہے؟ کیوسی نے جادو رکھ West لڑکیںے کے چکر میں پڑھ رہتے ہیں بالتشوال بے کریں یہ پتہ نہیں کہاں سےнитьف کہ مسم perfusion تعلقات ہے تو کسی نے جادو کیا ہے ہمارا دھیان نہیں دے ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ شور کے ساتھ اس میں صلوق کیجئے اپنے حقوق ادا کیجئے اور اگر کچھ گلت کر رہا تو آپ اس کے بتائیے آپ کے بتانے سے نہیں مان رہا ہے آپ قرآن عددز کے حوالے دیجئے نہیں مان رہا آپ کسی عالم کے ساتھ جا کے چور کلے جا کے بیٹھئے کوئی کاؤنسلنگ کیجئے یہ سب اس کا حال ہے لیکن یہ کی کہ کوئی جادو کر دیا вариہر کیا یہ سب بیکار کئی بات ہے لوگ اسی پر آکے ٹک جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہوا صرف جادو ٹ åt اوہ جبکہ یہ سب بیکار کی بات ہیں اس طرح کی خیال دل میں نہیں یا شروعہたい یہ وسوف سے ہٹا دیں کہ کسی نے جادو ٹ اوہ کیا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے چی نکال دیں کی کسی نے جادو ٹونا کیا کیا بھی ہوگا تو آپ کیا کر رہے گے؟ اگر آپ کیسے نے کیا بھی ہے جادو ٹونا آپ سے کیا ہو سکتا ہے آپ کو تو وہی کرنا ہے نا کہ کوئی دعائیں پڑھنی ہے صبح سام کے عذکار پڑھنے ہے نماز روزہ کرنا ہے تو آپ کو دعائی کرنا ہے اور یہ تو چاہے جادو ہوا ہو چاہے جادو نہ ہو تو ہمیشہ کرنا ہے جادو اس ٹونے کے چکر میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کیا کسی جادو کرک پہ جا کے علاج کرا سکتے ہیں بلکل نہیں نہیں یا نہ کسی جادو کرک کے پاس نہ کسی راکی وغیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی حوصلہ شک نہیں کی ہے کہ کوئی کسی راکی کے پاس جائے اور دعا کروائے بلکہ اس بات کی فضلت بیان کی ہے کہ لا يسترقون جو لوگ رقیانی کراتے وہ بغیر حساب کتب کے جنت میں جائیں گے تو کسی جادو ٹونہ ایسا کچھ کسی نے کیا ہے تو وہ اگر کسی نے کیا بھی ہے تو آپ کو کیا لینے دینا اس سے آپ کو تو کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے آپ کو تو اچھے کام کرنا ہے آپ کو ان کو صدارنا ہے اور یہ چکر سے نکل جائیے کہ کسی نے جادو ٹونہ کیا کیا اور نہ کیا اس کو بھول جائیے کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی نے جادو ٹونہ کیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے سمجھ رہے جو بھی ہوتا اللہ کی مرجس ہوتا ہے ہاں آپ دعا کریں صبح شام کی عذکار کی پابندی کریں نماز پڑھیں وہ بھی نماز پڑھیں یہ ایک حل ہے اس سے آدمی کی حفاظت ہوتی اس کا بچا ہوتا ہے لیکن کسی بھی مشکل کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جادو ٹونہ پر ڈال دیں کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کریں جادو ٹونہ کا کوئی رول نہیں یہاں پہ یہ اکثر فیملی کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات آتی کسی نے جادو کیا کسی نے ٹونہ کیا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے ایک واقعہ بھی نہیں ہے کسی فیملی نے آ کر کہا ہوں کہ ہمارے پر جادو ہو گیا اللہ علیہ وسلم اس کا کسی نے آ کر یہ کہا ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے ہم پریشان ہو گئے ہیں ہم کیا کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب سے ملتا ہے کیا پہ جادو کیا گیا تھا پھر اس کا حل اللہ تعالی نے کیا بتایا وہی قرآن کی آخری سورتیں بتائیں لیکن جادو کی وجہ سے بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب قدم نہیں اٹھایا جو آت لوگ اٹھا رہے ہیں اور جس کی طرف لوگ آج جا رہے ہیں تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے ایسا کوئی خیال دل میں نہیں پالنا چاہیے کی جادو ٹونا ہو گیا ہے کچھ بھی جادو ٹونا کی بات نہیں ہوتی ہے بس آدمی بگر جاتا ہے اس کو صدھانے کی ضرورت ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب نماز میں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی میرے کو مشٹک ہو رہی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیر المغزوب علیہم والظالم کہاں ہے اور نماز میں بھی کیا یہی پڑھنا چاہیے یا غیر المغزوب علیہم والظالم پڑھنا چاہیے جرہاں اس کی وجاہت کر دیجئے بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ سورت فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے والظالم پڑھنا چاہیے یا شاید یہ کہنا چاہتے ہیں دال سے پڑھنا چاہیے والظالم پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں عامت سے یہ بحث کہیں کہ یہ اڑتی ہے کہ زاد پڑھنا ہے یا دال پڑھنا ہے تو بھائی زاد جو کوئی ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کو کچھ لوگ شاید یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم دال اس کو پڑھو اس طرح سے اس کو ادا کرو تو یہ اگر کوئی شخص ادا نہیں کر پاتا ہے تو فتق اللہ ہم ستتا جتنا بھی وہ ادا کر سکتا جس طرح بھی پڑھ سکتا وہ پڑھے کوشش کرے کہ صحیح سے اس کی ادایگی ہو لیکن اگر اس کی ادایگی نہیں ہو پاتی ہے وہ اسے ہی اوپڑ پا رہا ہے کسی وجہ سے کیونکہ یہ جو زاد ہے نا زاد یہ صرف عرب والے بولتے ہیں اور ہم لوگ کی زبان یہ مادلی زبان عربی نہیں ہے اس لئے اس کا بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے عربی زبان کو کہتے بھی ہیں لغتو زاد یعنی زاد والی زبان تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ صرف عرب والے ہی بولتے ہیں باقی زبانوں میں یہ ساؤنڈ نہیں ہے اس لئے بڑی دکت ہوتی ہے اس کو ادا کرنے میں جس کی عادت نہیں ہے تو بہرحال اس کو سیکھا جا سکتا ہے سیکھ کے ادا کریں کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں کوئی دکت آ رہی ہے تو پھر جس طرح سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کریں لیکن یہ کہ آمدن اس کو کسی اور حرف سے بدل دینا یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے ہے غاد کا جو مخرج ہے اسی طرح سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے کسی کے ساتھ بیٹھ کے جتنا ہو سکتا آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے باقی اس بحث کے چکر میں مت پڑھئے کی کیا پڑھ سکتے کیا نہیں پڑھ سکتے بھائی وہ والا دالین ہے اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن اس کو ادا کرنے میں کوئی دکت ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بچے کے کان میں موبائل کے ذریعے آزان دینا کیسا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے بچے کے کان میں موبائل کے ذریعے آزان دینا کیسا ہے بچے کے کان میں آپ آزان کیوں دیں گے یہ آپ نے واضح نہیں کیا کیوں ایک چیز ہے ہمارے یہاں کہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے تو یہ چیز اصلاً ثابتی نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نیا بچہ جو آتا ہے دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں آزان دینے والی جو روایتیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے تو اس میں کوئی اجماع بھی نہیں ہے اس میں اختلاب بھی ہے اس لیے ضعیف روایت پر عمل نہیں ہونا چاہیے اس لیے سرے سے آزان ہی نہیں دینی چاہیے موبائل یا ایسے اس کی بحیث ہی نہیں ہے البتہ جہاں پہ آزان دینے سے نماز کی آزان ہے وہاں ایک آدمی باقی دے جا کے آزان دے گا وہاں سب ڈاؤڈ سپیکر یا کوئی ٹیپ ڈی کارڈر یا ایسا کچھ نہیں چلے یا موبائل نہیں چلا سکتے جہاں آزان دینے وہاں آدمی آزان دے گا لیکن یہ جو بچے والا معاملہ ہے یہاں پہ تو آزان دینا ثابت ہی نہیں ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بہن ہے ان کا سوال یہ ہے کہ حیث کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی کی نہیں دیکھیں یہ سوال بار بار آ چکا ہمارے پاس اور کئی بار ہم اس کا جواب دے چکے ہیں حلاصہ یہی ہے کہ حیث کی حالت میں ایک عورت تلاوت کر سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے عورت حیث کی حالت میں ہے یا آدمی جنابت کی حالت میں ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے قرآن و حدیث میں کہیں اس سے نہیں روکا گیا کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ ضعیف روایتیں ہیں صحیح روایات اس اسلحے میں نہیں ہیں اس لئے حیث کی حالت میں عورت تلاوت کر سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو لوگ مانا کرتے ہیں ان کو دلیل دینا پڑھا گیا کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے معاملات سے تعلق کرتا آپ کسی کو پابند کر رہے ہیں تو پابندی ہوگا جو مثلا یہاں بائی ڈیفالٹ چیزیں حلال ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں جو کوئی پابند کر رہے گا اس کو دلیل دینا پڑھا گا جیسے کوئی کہتا کہ حیثہ عورت نمال نہیں پڑتی ہے تو یہ رکنے والا دلیل دے گا کوئی کہے گا کہ حیث والی عورت روزہ نہیں رہ سکتی تو اس کو دلیل دینا پڑے گا اگر کسی کام سے رکنے کی یا رکنے کی دلیل نہ ہو تو وہ چیز خود بخود جائز ہے تو کسی بھی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں حیثہ عورت کو قرآن پڑھنے سے نہیں رکا گیا اس لیے یہ جائز ہے اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بیوی جو ہے بیوی کو کچھ پریشانی ہے بیوی کو سبر کر کے رہنا چاہتے ہیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی ہے جس میں چار بھائی ہیں ان کی بیویاں رہتے ہیں اور بچوں کی ماں یہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں اس میں ایک چھوٹا والا جو شخص سے اس کی بیوی کے ان لوگ کے ساتھ نہیں جمتا تو کیا کرے گا ظاہر یہ وہ الگ ہو کے رہے گا اور کیا رہے سب سے بہترین حالی ہے کہ روز روز کے جھگڑے سے بہتر ہے کہ وہ آدمی الگ ہو کے رہے یاد ہے ساتھ میں رہتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی ایک آدمی دوسری بیوی کو نہیں دے سکتا دوسری بیوی دوسری کے ساتھ بے پردہ نہیں آسکتے ہیں اگر یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں جو حد بندیاں ان کو منٹین کرتے ہوئے اگر کوئی جوائنٹ فیملی ہے اور اس طرح سے رہ سکتے ہیں تو رہیں کوئی مسئلہ ہیں لیکن عام طرح سے ایسا ہوتا نہیں ہے جہاں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھری جاتی ہیں اس لئے اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے اور اگر اس سسٹم کو باقی رکھنا ہے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پردے کا خیال رکھتے ہوئے اس کی تمیز کرتے ہوئے اگر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی تمیز نہیں ہو سکتی تو ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے الگ ہو جانا چاہیے اگر کسی کی بیوی کہتی ہے میں نہیں رہنا یہ جنجال میں تو ضائع سے اس کا مطالبہ معقول ہے اس کو الگ کرنا چاہیے وہی اس کا بہترین حل ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں ہم سے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اس سکرین پر جو نمبر شورا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتائی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں